نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریا یوہاں کو سرکاری نوکری دینے کے ابھیان کے تحت منگولاروار کو پانچوہ پیدان منطری روزگار ملا اوجود کیا گیا ہے دیش بھر میں پیتالیس شہروں میں کائیکرم اوجود کیے گئے ہیں جہاں ورچولی مادیم سے پیدان منطری نرین موڈی نے اکتر ہزار یوہاں کو نیوکتی پتھ وچٹ کیے اس دوران کائیکرم کو سمبودیت کرتے ہوئے پی ام موڈی نے کہا ہمارا لکش ہے کہ یوہاں کو روزگار دینا اس کے علاوہ آج نوکری میں بھستہ چار ختم ہوا ہے اور سرکائی نوکریوں کی پکریہ اب آسان ہوئی ہے بڑے پیمانے پر روزگار پیدا کر رہے ہیں دیش میں آ رہا ویدیشی نویش ہو یا پھر بھارت سے ریکارڈ ایکسپورٹ یہ دیش کے کونے کونے میں یہ راشی بھارت کو دنیا کا مینیفیکٹرنگ حب بڑھانے کے ساتھ ہی لاکھوں یوہاں کو روزگار میں بھی سہائتہ کرے گی ساتھیوں بھارت کے یوہاں کے پاس الگ الگ سیکٹرس میں کام کرنے کی سکیل رہنی بہت جروری ہے اس کے لیے دیش میں اچھا سکشا سانسانوں کاؤشل وکات سانسانوں کا بھی یودتہ ستر پر نرمان ہو رہا ہے ساتھ دوہر چوبیس کے لوگ سوہ چناؤں کے لیے سبھی سیاسی پارٹیاں رنندی بنانے میں جھٹ گئی ہیں کانگریس کی جیت کے بعد ویپکش گردگر نظر آ رہا ہے وہی اب پششیم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی کا من کانگریس کی جیت کو لے کر کانگریس کے لیے بدل گیا ہے سنوار کو راج سچوالے نبا میں ایجیت پریس کانفرنس میں ممتہ بنرجی نے کہا جہاں جہاں کانگریس مجبوط ہے اس کی پارٹی سمرتن دینے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ جہاں بھی کوئی چھتری رازنیتک دل مجبوط ہے وہاں بھاشوہ نہیں لڑ سکتی جو دل کسی چھتر وشیش میں مجبوط ہیں انہیں مل کر لڑنا چاہیے میں کاناٹک میں کانگریس کا سمرتن کر رہی ہوں لیکن اسے بنگال میں میرے خلاف نہیں لڑنا چاہیے بنگال میں کانگریس کی ٹی ایم سی کی مدد کرنی ہوگی کانگریس نے بڑا سمرتن ملا ہے اس کو منتہ بنر جی کے ساتھ میں آنا چاہیے اور منتہ بنر جی کے ساتھ میں مل کر ہی لڑنا چاہیے نہ کی اس کے خلاف دل چوبیس چنو میں وپکس کو ایک جوٹ ہونا چاہیے منتہ بنر جی نے یہ آوہن کیا ہے منتہ بنر جی کا یہ بڑا اعلان بھی ہے کہ کانگریس کاناٹک میں ایک مجبوط استطیق میں ہے اور اس کو ٹی ایم سی کے ساتھ کہیں بھی مقابلہ نہیں آنا چاہیے اس خبر پر ہمارس ساماتا تھا ویبانشو ہمارس تاج جوٹ چکے ہیں ویبانشو کاناٹک میں کانگریس کی جیت کے بعد وپکس گرگر نظر آرہا ہے وہیں پسٹی منگال کی مکمتی منتہ بنر جی کا من کاناٹک کی جیت کو لے گا کانگریس کے لیے بدل چکا ہے سموارکورات سچوارے نبا میں بھی ممتہ بنر جی نے کہا ہے کہ جہاں جہاں کانگریس مجبوط ہوئی ہے ان کی پارٹی سمرتن دینے کو تیار ہے ممتہ بنر جی کا کہیں نہ کہیں ایک وچار بدلتا نظر آرہا ہے کہ وہ کانگریس کے سمرتن میں اور دو چاہر چوبیس کی لوگ سبا چناؤں میں کانگریس کو اپنے ساتھ میں رکھنے کا کہیں نہ کہیں من بنا چکی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو جے بریجی اگر بات کی جائے تو کانگریس پارٹی کے کو لے کر میں بنگال کی مکھمنٹی اور تیمون کانگریس کی راکھتی ادھیکشا ممتہ بنر جی کے سن بدلے ہوئے ہیں آپ کو بتائیں کہ کل بنگال کے اندر میں ایک وچارتہ کو سمبوڑیت کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں ممتہ بنر جی کانگریس کا بندہ کمناٹک میں جو نتیجے آئے ہیں اس کا سمرتھن کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس کو جو چھتی دل ہے ان کا سمرتھن کرنا چاہیے اور بات کرے تو اگر بات کی جائے مریضی تو حال پھل حال میں سمجھوڑی پارٹی کا بنگال کے اندر میں کار سمیتی کی بیٹھا کھوئی جہاں اس بات پر کئی نہ چمچہ کرتے ہوئے اکھلے سے آدھو پرنگ میں نظر آئے تھے کہ کانگریس پارٹی کو چھتی پارٹیوں کا سمرتھن کرنا ہوگا اب ایک بار کئی نہ کئی بنگال کی مکہ منتی بھی اسی بول کو بولتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے ساتھ طور پر یہ کہا کہ کارناٹک میں جو کانگریس کو جیت ملی ہے میں اس کا سمرتھن کرتی ہوں اور اگر بنگال کے اندر میں ٹی ایم سی کے خلاف جو اجر چوبیس میں کانگریس اپنے پتیاسیوں کو نہیں اتارتی ہے تو نسی طور سے بی جی پی کو ہٹانے کا سب سے بہتر طریقہ ہوگا اگر بات کی جائے تو جہاں ایک طرف دیکھیں تو بھارتی دنٹا پارٹی کا گھٹ بندن ہے تو دوسری طرف یو پی اے ہے یعنی کہ یونیٹیٹس پرگریسیو این آئی جو کانگریس لیڈ کرتی ہے ان دونوں ایلائنز کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اٹکنے لگائی جا رہی تھی کہ تیسوا ملشہ بنے گا جس کی اگوائی کہیں نہ کہیں بنگال کی مکہ منتری ممتہ بن عرضی کی کریں گے اس کی وقالت اگر بات کی جائے تو اکھلے سے اگر لگاتار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر بات کی جائے تو آپ حال میں دیکھیں تو تمام بھی پکشی دل کئی نہ کئی بھاچپا کو گھیرنے کے لیے الگ طرح کی تیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر بات کی جائے بنیزی تو اس بیان کے بعد سے کئی نہ کئی آتھنٹا لگائی جا رہی ہے تو دوسری چوبیس کے اندر میں کانگریس پارٹی ان تمام دلوں کو کلے کرسات میں چناؤ لگتے ہوئے نظر آئے گی اگر بات کریں تو ممتب انرجی کی طرف سے بیاند آ چکا ہے کانگریس کا وہ سمرتن کریں گی مگر ٹی ایم سی کے خلاف اگر امیدوار نہیں اتارتی ہے تو اس سے ساکھ سنکیت لگائے جا سکتا ہے مریضی کہ جو تمام بھی پکشی دل ہیں وہ کہیں نہ کئی کانگریس کے ساتھ آتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اگر بات کی جائے تو بھارت جوڑو یاکرہ کے دوران راہل گادی نے سماجوادی پارٹی پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اکھلے سیادو کو اپنا پہلے بات دی سماننا چاہیے اور انہیں کئی نہ کئی اپنے راج میں مجبوط ہونا چاہیے جس کے بعد سے اکھلے سیادو میں پرکوار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کانگریس کو چھوٹی پارٹیوں کو کہیں نہ کہیں سمرتن دینا چاہیے اور چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے جس سے بھارتی جلتہ پارٹی کو آسانی سے رکھا جا سکے بات کی جائے تو دوہجر چوبیس کے سمچ ناؤں کو لے کر جہاں دو آلائنز پہلے سے ہی ہیں وہیں تیسوے آلائنز کی باتیں کہیں نہ کہیں اس کو لے کر سیاسی بازار گرم تھا اور ممتب علی کی اس بیان کے بعد مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دلوں میں جو تمام پرکسی دل ہیں وہ کارگریس کے ساتھ مل کر چناؤں لڑ سکتے ہیں اگر حال سے حال میں دیکھیں تو اکھلے سے آنے آنے راجیوں میں جا کر تیسرے مہمچے کی جو اقالت کر رہے ہیں اس میں اب ممتب علی کی اس کی اگوائی کے طور پر ممتب علی کو دیکھا جا رہا تھا تب تیسرے کی مہمچے کی اگوائی کردے والی ممتب علی کی اس بیان سے ساپ ہو چکا ہے کہ کارگریس کو وہ سمانتن دیتے ہوئے نظر آئیں گی اور دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا 2019 سناو کے طرز پر یہ تمام پرسی دل ایک الگ الگ لڑتے ہیں یا 2024 میں ایک نئے سمی کرن کے ساتھ چناؤی میدان میں ہوتے ہیں وہ آنے والا وقت بتائے گا مرید جی بانشو سے پہلے بھی دیکھا گیا تھا کہ کارگریس نے سپاک کے ساتھ مل کر ایک بار لڑائی لڑی تھی اور بیچ میں بعد جو ویواد آپس میں ہوئے اس ویواد سے سارے جو دل ہیں آپس میں الگ الگ نظر آئے لیکن 2024 کے لوگ سبا 2024 کی جو گڑ بندن کی مہا جو ہزار شیدہ رسل میں رکھی جا رہی ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کنناٹک کو لے کر ہی پھر سے چالو ہوگی کنناٹک میں اتنا کانگریس کو بڑا بہومت جو ملا ہے اور ان کی سرکار بننے والی ہے تو آپ مانن کے چلیے کہ کہیں نہ کہیں سپا کا جو اکلے شادوں کا جو روح ہے وہ ممتہ بننجی کے ساتھ میں صاف صاف نظر آ رہا تھا اور اب یہ کہیں نہ کہیں 2024 کی لوگ سبا چناؤ کو لے کر کانگریس اور ممتہ بننجی اور اکلے شادوں ساتھ میں مہا گڑ بندن یہ بڑی روپ ریکھا چھتی تلوک ساتھ مل کے رکھتے نظر بھی آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے کہ ابھی ممتہ بننجی نے کہا کہ کانگریس کو میں سمرتن کر رہی ہوں لیکن بنگال میں میرے خلاف انہیں نہیں لڑنا چاہیے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک سندیج بھی ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ ساتھ میں بھی نظر آ سکتے ہیں کیا کہیں گے آپ یہ بلکل اگر بات کی جائے تو 2017 کے بدھان سوا میں کانگریس کے ساتھ مل کر سماج وادی پارٹی اتر پردیس کا بدھان سوا لڑ چکی ہے ساتھی اگر بات کی جائے اتر پردیس کے اندر میں تو آپ نے دیکھا کہ 2019 جناو میں بہوجن سماج پارٹی اور سماج وادی پارٹی کا گھٹ بندل ہوا تھا مگر کہیں نہ کہیں دیکھیں تو بی جی پی کا جو ایک چناوی جیت ہے اس کا سلسلہ کہیں نہ کہیں یہ دونے دل توڑتے ہوئے اپنے جو تمام یوزنائی اس میں بے پھل ہوئے تھے اگر بات کریں تو 2024 کو لے کر ایک الگ طرح کی جو سیاسی تعلیل ہے وہ بنتے ہوئے نجم آ رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ محمدہ بن عرضی کے بیان کے بعد کیا اتر پردیس کے پرے مکھے منتوی اور سماج وادی پارٹی کے راشتی ادھکت کے بول بدلتے ہیں وہ آنے والا وقت بتائے گا مگر نسی طور سے کانگرنس پارٹی تو اگر دیکھا جائے تو بھارت جوڑ یاتوہ کے بعد یاتوہ کے دوران چناؤ برہن سوہ چناؤ ہوئے جس میں کانگرنس پارٹی کو ایک مجبوط سمرتن ملا اور پل محمد کے ساتھ بھیمانچل میں سرکار بنائیں اس کے ٹھیک بات کرنا تک میں کانگرنس پارٹی کو احتحاصل جیت حاصل ہوئی ہے جس کے بعد جو تمام بھی پرکسیدل کانگرنس کو لے کر سوال اٹھاتے تھے اور وہ کہیں نہ کہیں ساتھ آتے ہوئے نظر آئیں گے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا ممتہ بن عبزی کے بیان کے بعد کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ ممتہ بن عبزی تیسرے مورچے کی اگوائی کروئی ہے اور اکھلے شادو اور ساتھ ساتھ نیتی اس کمار جو کی بھی ہر کے مکہ منتری ہیں وہ ان کے پیچھے نجر آ رہے تھے اور لگتام بات کی جائے تو ایسے بیان بازیاں چل رہی تھی کہ تیسرا مورچہ بنے گا مگر ساتھ طور سے اس بیان کے بعد مانا جا رہا ہے کہ جو تیسرے مورچے کے نیتا ہیں وہ آنے والے دنوں میں کانگریس کو سمرخن کر سکتے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ بھارت جوڑو یاتوہ اگر بات کی جائے تو دیس کے گیاروں راجیوں سے ہو کر گجوہ 3700 کلومیٹر کی یاتوہ ہوئی اس میں اگر بات کی جائے تو اتف دیس بیہار اور ساتھی ساتھ بینگول اور جھارخن میں یہ آتوہ یہ کہیں نہ کہیں نجب نہیں آئی اب دیس میں ایک سانکیتی کی آتوہ نجب آئی تین جلوں میں ماتوہ یہ آتوہ گھومی تو کیا پیج 2 کے تحت ان واجیوں میں بھارت جوڑو یاتوہ ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں گادی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بھارت جوڑو یاتوہ کا سکنڈ پیج بھی ہوگا تو کیا ان واجیوں میں جائے گی اگر بھارت جو یاتوہ ہوتی ہے دوسرا پیج تو کیا آنے جو بپکسی ڈل ہیں ان کا سمرتھن ملتا ہے اور کس طرح کا روپ ویخہ تیار کی جاتی ہے وہ آنے والے سمجھ میں صاف ہو پائے گا منیزی فیلال ایک بات تو بلکل صاف نظر آ رہی گی کانگریس کا منوبھل اور پردیش اور پردیش میں جو کانگریس کی استطیاں ہیں وہ کافی مجبوط ہوتی نظر آ رہی ہے چھتری دلوں کا کانگریس کے پتی جو روجان تھا وہ بھی بدلتا نظر آ رہا ہے تو دوزار چوبیس کو لے کر اگر کوئی بھی آپس میں گڑبندر مہا گڑبندر بنتا ہے تو ظاہیسی بات کانگریس نے پور بہمت سے جیت حاصل کی ہے جس کے بابجود کانگریس کا جوش ہائی نظر آ رہا ہے حالانکہ ابھی مکرمنطری کون بنے گا اس کو لے سسپنس لگاتار برقرار ہے جہاں سوموار کو کانگریس ملکہ ارجن کھڑگے کے گھر بیٹک ہوئی نجیدہ نہیں نکال سکایس میں بھی جس کے بعد آج پھر اس پر منتھن ہوگا سیدار رمیہ اور ڈیکے شیوکمار دونوں کا نام اس ریس میں سب سے آگے ہے اسی بیچ اب خبر یہ ہے کہ دلی میں ملکہ جن کھرگے کے گھر پہنچیں گے دراصل کانگریس نے تو تمہیں سوموار کو چرچہ کے لئے شیوکمار اور پور مکر منتری شیدار مئیہ کو دلی بلا گیا تھا شیدار مئیہ سوموار دلی کو دوپہر میں دلی پہنچے لیکن شیوکمار نے کانوں کے حوالہ دیتے ہوئے یاتہ عدد کر دی تھی حالانکہ ان کی جگہ ان کے بھائی ڈیکے سرویس نے کھڑگے سے ملاقات کی ہے باچوا کے چھے سنگھناناتمک چھتروں کی چھتری کار سمتی کی بیٹک سترہ سے انیس مئی تک ہوگی کار سمتی میں اگامی لوگ سوا چناؤ کی شروعاتی تیاریوں کو لے کر موڈی سرکار دو دشمل ٹو پوائنٹ زیرو کے نو سال کا کارکار پورا ہونے کے اپلکش میں ہونے والے کارکرموں کی روپ ریکھا کا منتن ہوگا باچوا کے پردیش مہام منتری گووی نران شکلا نے بتایا کہ سترہ مئی کو پرشم ایوام کاشی اٹھارہ مئی کو برج اور گورکپور اور انیس مئی کو عوض اور کانپور چھت کی کار جہاں آپ کو پتا دیں کہ بی جے پی لگاتار سمجھتیوں کی بیٹھک میں جھوٹ گئی ہے اور ان کا اگامی جو دوزار چوبیس کی لوگ سوچنا اس کو لے کے بھی سنگٹھن کی پتادکاریوں کے ساتھ لگاتار بیٹھ کے چل رہی ہیں اور کناٹک میں جو بی جے پی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کو لے بی بیٹھ کے چل جس میں پتادک نرم خود سملی تھو کے ان چیزوں کی بارکی سے مونٹرنگ کر رہے ہیں باچپا کی چھ سنگران چھتوں کی چھتری کار سمتی کی بیٹک سترہ اور انیس مائی کو لے کر موضی سرکار زیرو پوائنٹ ٹو کی نو سال کا کارکار پورا ہونے کو پرخش میں بھی کارمکری روپ رکھا کام انتھن کرے کی لگتا آپ کناٹک میں جو بی جے پی کو ملی ہے اور دو چوبیس کو لے بی جے پی کی رنیتیاں ہو سکتی ہیں کتنا آپ دیکھتے ہیں سیاست کی نظر سے ملی دیکھ ملی یہاں پر بی جے پی چناؤ مور میں رہنے والی پارتی ہمارے جیس میں چناؤ سکتے رہتے ہیں کبھی بیران سب چناؤ کبھی نکایت چناؤ کبھی پردھانی چناؤ 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 موصہ میں بنا رہتا ہے کئی سال بھی چناؤ 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 بی چناؤ چناؤ اس کی طرح یہاں پر چنات لڑنا ہے چوبیس کا اس کی تیاری کرنی ہے اس کے دیکھر بھی یہاں پر محنت کی جائے گی انیسوں کی یہاں پر چناو میں ایک سال سے کم کا سمیں بچائے اور چناو میں بیتر پرسن کرنے کے لیے بیجیتی لگاتر لالائک ہے اور ہیٹرک ماننے کے لیے لگاتر تریاست کرتی نظر آ رہی ہے ہماتروں کرنا تک کے نتیجے بیجیتی کے لیے سکرد نہیں جائے بیجیتی سپریز میں اپنے پرانے جو پرنام ہے جو پرانا ریجیت ہے اس سے بیتر کمک کا باہر میں لگی ہوئی ہے اس کو لے کر ہم بیٹھو گا انجام دیے جا رہا ہے گورف گناٹک میں کانگریس کو اپر تیاشیت جیت ملی جس کو لے کر کہیں نہ کہیں کانگریس کا منوبار ہائی نظر آ رہا ہے اور بیجی پی کی جو بھی رن نتیاں تھی وہ پوری طرح فیل ہوتی دکھی اب کیا بیجی پی کو لگتا ہے کہ اب اس تھیوں کو بہت گنبیتا سے لینا چاہیے اور پوری طریقے سے دو جار چومیس کے لوگ سواز چناؤ کے لیے لگ جانا چاہیے کیا یہی رن نتی کے تحت بیجی پی اب ایکٹیو ہوتی نظر آ رہی ہے اور چناؤ میں اپنا پورا دمخم جھوکنے پر اتارو ہے بیجی پی ہمیسے چناؤ میں نے کہا کہ ہر لگتا ہے لگاتہ چناؤ میں رہتی ہے لگاتہ میانر کرتی ہے سنگھٹن نے سور پر مجھوکنے تو سب سے مرکسی ہوتی ہے میں بہت سور پر مجھوکنے پر یہ ہے کہ بیجی پی میں بڑی شبار آ رہی تھا بڑی شبار منٹری پرنہ پرنگو بندہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی گزہ چناؤ میں گرہ منٹری کھا کرتا ہے ملتی رہا ہے مکمنٹری یوکی ارسنات میں یہاں پر نیتب کیا ہے پٹکیاں سبھائے کی ہیں اس کا ریہ دے ملا ہے سرا اکتپریس میں بہتر پہنام لینے کی قبائر میں یہاں پر بیٹھکی کی جا رہی ہے اور یہ بیٹھک اگر آپ کو بتانے ہیں ابھیان بھی چلائے جانا والے جیسی کل پستی ہوئی تھی کہ تیز مہی جیسی دن تا ابھیان بھی چلائے جائے گا جس میں دیس کے سبھی لوکسوات چھت میں گروہ سبھائے بھی ہو رہی تھی بیٹھکے بھی ہو رہی تھی رہی لیا بھی ہو رہی تھی بقاعدے ان کے جو ہے تیاریاں ساری کری جاری تھی پرنا پرمک تک جا کے تیاریاں کری جائے تو اس کے بعد بھی کرناٹک کا الیکشن وہ لوس کر گئے اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان سے کیا سبق ان کو ملنا چاہیے اور اب دیش پر دیش کی جو دوشہ چوبیس کا لوگ سبق چناؤ ہونے والے ہیں اس میں ان کو کیا سیکھ میں نیچے ہو کہاں تک کن کارلوں سے یہ کرناٹک کا چناؤ لوس ہوئے ہیں کیا اس پہ خود باری کیسے نظر ڈالیں گے دیکھ مانیز کرناٹک چناؤ کی بات کرے اس تھانے مردوں پر چناؤ لڑنا چیز تھا پر چناؤ لڑنا چیز تھا پر چناؤ لڑنا چیز تھا جو دھار میں مردوں پر لڑا گیا جو پتل کاؤگری سے پچھ بٹھائی تھی بزرنگل کو بین کرنے کے لیے کر اسی پچھ پر بیجے پی بھی کھیل پی نے جرائی بیجے پی بھا جب تو پھول گئی سکانے مردوں کو چناؤ لڑا لڑیا تینے کے جو باہر کے سنگردر کے بادکاری ان کی بھی ہلا بہا لی رہی جسے کرناتک میں ان کو سکت پرنام نہیں ملے اور کرناتک کی حال نے سبق دے دیا ہے یہاں پر آپ کو بہتر کرنا پڑے گا جنتا کے مددے بھی رکھنے پڑے گے یہ بل دھارمی مددوں پر آپ چناؤں نہیں لے سکتے ہیں اور اگر کوئی پارٹی آپ کو دھارمی مددے پر چناؤں لنے کے پس پر تیار کرتی ہے آپ کو لنے کے لئے بات بھی کرتی ہے تب بھی وہاں پر آپ کو ان کا معقول جواب دیتے ہوئے جو سانے مددے ہیں کہنا کئی زمینی اس طرف پر وہ اپنی پکڑ مجبوط نہیں کر پائے اور وہاں کے ناغری کو وہاں کی جنتا کو اپنی بات نہیں سمجھا پائے کورو اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنے بات یوگی سرکار نے سرکاری کرمکوں کا مہنگائی بھتتا اور پینشنروں میں مہنگائی راحت میں چار پرسط کی ودی کے جانے کے پرستاؤں کو منظوری دے دی ہے جہاں سرکار ایک جنوری دوزار تیس سے چار پرسط کی بڑی در سے مہنگائی بھتتا اور مہنگائی راحت دینے جا رہی ہے اسی ودی کے بعد کمچاریوں اور پینشنروں کو ڈی اے اور ڈی آر 38 سے بڑھ کر 42 پرسط ہو جائے گا مکہ منتین نے ڈی اے میں ودی کے پرستاؤں کو منظوری دے دی ہے ڈی اے ڈی آر میں پڑھوٹری سے 16 لاکھ راج کمچاریوں اور 11.5 لاکھ پینشنروں کو فائدہ ہونے والا ہے کہ ان سرکار نے 24 مارچ کو اپنے کمچاریوں اور پینشنروں کا ڈی اے 42 پرسط کیا ہے اب راج سرکار بھی اپنے کمچاریوں اور پینشنروں کا ڈی اے اور ڈی آر 4 پرسط بڑھانے جا رہی ہے آپ کو بتا دیں گے کہ 9 لاکھ کمچاریوں اور پینشنروں کو اس سے لاوانویت ہونے والے یوگی سرکار نے دی ہے راج کرمیوں کو ایک نئی سوقات 4 پرسط مہنگائی بھتہ وردی کے پرستاؤں کو بھی منظوری دے دی ہے اس خبر پہمائی سماعت آتا سوہانی اور مساجور چکے ہیں سوہانی مخمنتری نے ڈی اے میں وردی کے پرستاؤں کو منظوری دے دی ہے ڈی اے اور ڈی آر میں پڑھوٹری سے 16 لاکھ راج کمچاریوں کو 11.5 لاکھ پینشنروں کو فائدہ ہونے والا ہے کیا کہیں گے آبے سوک کیا جنکاریے بھی آ رہی ہیں آپ کے پاس ڈی آر میں سو دکھر کانیا پھوٹری جنکاریے بھی dein octu ڈی آر انڈیزدارو توane دے دی ہے پسندر ربعت سرکاری سرکاری جو کارنی کو انچی مانائی رکھت بھی ہے اور محارت پرسکاراً دیا گیا تھا تو دو بیس ماہ دوyllہ تیس کو ہی لاغو کر دیت اس سے سابسو جتی دے جی گئی پوری طرح سے اور وہیں آپ کتے بتا دے کہ اس میں دو با لاغو ہوتا ہے جو بہلے ایک جنوری دوالی دوہ تیس کو لاغو ہو گئی ہے اور اس سے وقت میں پیدا کہ اپنی شلات رام شاہے کو پینچر دلا بن تھی ہوگئے میں اس کے سرکاری خدا موسیقی 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 گیا تھا اس قبر پر سوہانی ہے سوہانی گرمی کے بڑھتے پرکوپ کو دیکھتے ہوئے اسکولوں میں چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے جلادکاریوں نے بھی یادش دیا ہے کہ گرمی سے بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو اس لیے ان کو چھٹی کر دیا گیا ان کو افقاش دیا گیا تاکہ گرمی کا جو پرکوپ ہے انہیں نہ جھلنا پڑے کیا کہیں گی آپ اس پہ جی میں سب کو بتا دے کہ ہر سال یہی ہوتا ہے کہ میں اور جون سے لے کے جلائے 10 سے بھی سر گرمی پڑتی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے میں اور جون سے سب ہی جو پردیس کے جو ادھکاری ہوتے ہیں چاہے لگنوں ہو چاہے بنارہ تو ہر راج میں جو اس پہرکار سے جو بھی سر گرمی پڑھ رہی ہے ریکورٹ اور جو گرمی پڑھ رہی ہے آج کو بتا دی جو آج کے جو پرہ ہے چھٹی سے چالی جو سرسیس بٹایا جا رہا اس گرمی کو اسے دیکھتے ہوئے جو جو آج جو آدھکاری ہے وہ چاہے سی بیسی بورڈ ہو چاہے سی سی بورڈ ہو چاہے سی سی بورڈ ہو چاہے سکھ امارنی پرشت کے بورڈ ہو چاہے سکونوں کی ایک سلے کے آر تک کے بچوں کی چھوٹی کر دی گئی ہے اور یہ ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ لوب پڑھ رہا ہے جو بیچر گرمی کے ساتھ ہے جو تیز ہوایے چل رہی ہے اسے بچانے کے لیے بچوں کی چھوٹی جو ہے بیس مہیسلے کے پندر جن کر دیا گیا ہے وہیں بڑے سکول یا پولیجوں کا بات کرے تو ان کے جو سمیں میں پریوٹن کیا گیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ ہر جگہ جو اتنی گرمی پڑھ رہی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ اسے تھوڑا سا رہا پانے کے لیے اگر جو بہنے جو چکرورٹی تکھان ہے جو محکہ کے اگر اثر پڑے گا تو بادل کہیں جو کالے بادل اور جو بونڈا بونڈی کا اثر پڑ سکتا ہے لیکن ایسا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو تمام جو جن جیون ہے وہ اس بیسر گرمی سے بیحال ہے چاہے وہ جو کا بات کر لے وہاں بھی جانور جو ہیں وہ بھی اس گرمی سے بیحال ہے لیکن جو سرکار ہیں اس پر پوری طرح سے نظر بنائے رہے کہ اس کے لیے سم امیواز خائق کر رہی ہیں چاہے وہ جن جیون ہو چاہے وہ گریسی کو لے کر ہو چاہے ہیں کہ شانوں کالے تو کہیں میں کہیں یہ جو بھیسر گرمی پڑھے اسے بہت زیادے آہت ہر دگا پڑھ رہی ہے جو عام جنٹا بھی ہے وہ بھی بھیسر گرمی سے پریسان ہے تو اسے تمام جو پریسانیاں بھی اس گرمی سے چھلنا پڑ جا رہا ہے جی ملی سوانی ابھی بھی دیکھا جا جا جلا عدکاری کے عدیش کے واپجود بھی کئی سکول کھلے ہوئے ہیں وہاں بھی بچوں کو بغیر آنا جانا چلنا ہے اتنی بھیسر گرمی کا ہے کہ بچے تبیت خراب ہو سکتی بیمار ہو سکتے ہیں کیا پرابندن ابھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے سکولوں میں اس گرمی کو لے کر جی میں سب کو بتا دے کہ جو کنز سرکار ہے وہ کنینہ کا ہی جو بڑے سکول جسے کولیجس ہو گئے تو اس کا جو سمیں میں پریورتن کیا گیا ہے ساتھ ہی وہاں پہ ہر طرح کیا جا رہا ہے جسے بچوں کے چاہے بڑے جو کولیج میں رہتے ہیں ان کے صحت میں کوئی براہ کرنا پڑے یا جو جو لو چل رہا ہے اسے ان کے سواک میں کوئی پریسانی نہ ہو اسے لے کر تمام جو بیوستائیں وہ کنز سرکار یا کیوں کوئی جو ادھیکاری جو دین میں ہو کر رہے ہیں اور ان کے جو سمیں میں خاص اور پہ پریورتن کیا گیا ہے جو کی وہ لو اور بھیسر درمی سے بچے اور وہ ہی آپ کو بتا جو سکھک ہے اس سکھکوں کا خاص اور پہ کہا گیا ہے جو سکھا میتر ہے جو یا سکھک مادمی پریشت پہ سکھک ہے وہ اپنی خود سمیں امیساری آکر وہاں کی کام کاج کریں گے ان کے سمیں میں کوئی پریورتن نہیں کیا گیا ہے تو خاص طرح جو اسکول کے بچوں اور جو کالیج کے جو لڑکے لڑکیا جو ہی واہ ہیں ان کے سمیں میں پریورتن کیا گیا ہے اور ان کے صحت کو لے کے خاصی دھیان دیا گا رہا ہے اور صاحب سے آپ کو بات کریں کہ جو تیندر سرکار ہے تو میں ایک مقمت نہیں ہوگی کہ کہیں نہ کہیں یہ پوری طرح سے یہ آدیس دو چکے ہیں کہ اگر جو کوئی بھی اگر بچوں جو چھوٹے ایک سلے کے سوانی اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے آپ کا رکھر ای پرام ٹی وی نماشکار